اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پر ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پرسکون ہو جائے گا دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے اپنے بس سے داغ کھانا کھانے بیٹھو نیپکن یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑھے ہیں اے رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالنہ ڈھے پھر یہ تو پھر بھی دھول جائے گا لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا کبھی غصے کا کبھی انتقام کا کبھی حسد کا کبھی بغض کا کبھی کینے کا انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے اسے بھی تو صاف سلطرہ رکھو کہ جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے لاکھ زور لگا لو لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے لہذا کیا کرو نبی والا معاف کرو معاف کرو دل کو صاف کرو سبر کرو معاف کرو صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا کسی کے لئے بغض نہ آنے دینا کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا کسی سے کی نہ غش سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور میرے نبی کی عجیب بات لے آحد لے آحد لے آحد کسی بھی انسان مسلمان نہیں کہا مومن نہیں کہا نیک آدمی نیک عورت نہیں کسی بھی انسان لے آحد آج لے آحد سات عرب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا کیا ہوگا کہیے تُو جنت میں میرا ساتھی بن جائے تو بھائیو بینوں ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو چھپ رہنا سیکھو ساز خاموش ہیں فریاد سے معموع ہیں جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے تاقل چھپ رہنے پہ لگتا کوئی اُبھر جائے بیٹا اُبھر جائے بیوی اُبھر جائے خامد اُبھر جائے چھپ ہو جاؤ گزار دو اس توفان کو وہ آپ سے میں ایمان کہ وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا ساری زندگی محسوس کرتے پھر رکھتے یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی خود اللہ نے کہا نحن نقص علیہ کا احسن القصص میرے معبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو سب سے خوبصورت کیا ہے یوسف کی کہانی اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پر قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس برس گھر سے جدا رہا پھر تحمت لگی نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی پھر جیل تین سنو سال بدعا سے نہیں جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا میں صرف ان کا جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعرف کھا جب بنی آمین کو روک لیا اب پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چھوڑی کے نیچے سے نکالا باپ کا لفظات ہے میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھین آ گیا آج چالیس سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی بھائی بتا دو میں ٹھیک تھا کھاموش کھاموش سبر پکرہ ہے پکرہ ہے جب یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مان یا اللہ اب مجھے ملا اپنے گھر والے ملا کل نبی بتا دو پہلے روکا واکر اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا الضر و جینا بے بضاعت مزجات فاؤفلنا الكیل وتصدق علینا ان اللہ یجزل متصدق کیا آجزین کلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہے یہ دو کھوٹی کھوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور فاقہ ہے تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نکاب ہٹھایا ایک دم انہوں نے یوں دیکھا ابھی پہچانا نہیں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں آپ کیوں کیوں سنا رہے ہیں کیا ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں کیوں بد اخلاقوں کے مرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں اسے ٹوٹنے دو اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تو بچا بچا کے نہ رکھے اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازمہ اسے ٹوٹنے دو اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی جو ساز سے نکلی ہے وہ دھنسب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے اس سے وہ نغمیں نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے اپنے آپ کو توڑ دو دوسرے کو مٹ ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے ٹوٹ کے چیز بنتی ہے یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا پھر اسے جوڑا گیا پھر یہ روڈ بنایا یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پھٹا اور پھر جا کر زیبتن ہوا ہے یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قَدْ عَلِمْتُمْ مَا ظَلَمْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ عَامِدُونَ ہمیں دونوں کا فرق بتاتے ہیں یوسف اور اسلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا آج زلیل ہو تو میرے اگگوں لگ گیا نا پتا تو انہوں تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے جان بھوش کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا آج اس کا مزہ چکھ رہو کا نہیں چکھ رہو یہ کہنا تھا قَدْ عَلِمْتُمْ تمہیں سارا پتا تھا تم نے مجھے گھر سے نکالا کونے میں ڈالا بازار میں بکا تحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا یہ کہنا تھا وَهُوَا یوسف علیہ السلام پہ قربان جان حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ لَيُوسفْ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاہِبُونَ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مُدْعِی آپ بے خبری میں بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگاؤں اسے معلوم نہیں اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا عبو بکر تمہیں پتا چلا یہ ہے ہمارا محاورہ تو عربی میں حل حل میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں مَا فَعَلْتُمْ فَعَلَا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا نادانی میں ہو گیا بہت